اسلام علیکم ویورٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلز رانا کیسر شہزاد امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے دوستو آج کی اہم خبر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ممالک سے آکے دبائی مسکت امان وغیرہ میں اپنے کورنٹائن فیڈٹ کر رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے ابھی کیا آپشن ہے کہ کوئیت آنے کے لیے غیر ممنوع ممالک میں گئے ہوئے مسافروں کے پاس صرف دو آپشن موجود ہیں ابھی ایسے لوگوں کے پاس صرف دو آپشن موجود ہیں وہ آپشن کیا ہیں کہ کوئیت آنے کی صرف ان کے پاس جو دو آپشن ہیں ان کے پاس سب سے پہلے یہ ہے کہ چودہ دن گزارنے کی گرش سے رکنے والے تارکین وطن کے پاس دو راستے ہیں تفصیلات کے مطابق ہوائی اڈے کو دس دن کے لیے بند رکھنے کے فیصلے کے بعد وہ مسافر جو کوئیت میں داخلے کی تیاری میں ایک عبوری ملک میں چودہ دن گزار رہے ہیں ان کو یا تو جنوری 2021 کے اوائل میں ہوائی اڈے کھلنے تک اسی ملک میں رہنا پڑے گا یا اپنے ممالک واپس لوٹنا ہوگا روز نامہ الرائی نے بتایا ہے کہ ممنوع ممالک کی فریض سے آنے والے تارکین وطن جو غیر ممنوعاتی سے ملک سے واپس لوٹنا چاہتے ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں غیر ممنوع ممالک میں رکھنا ہے واپس اپنے ملک لوٹنا ہے یا کوئیت کی طرف سے آنے والے اگلے فیصلے کا انتظار کرنا ہے مقامی طور پر اور کالدن ممالک میں سیاحت اور ٹریول مارکیز کے باخبر ذراعہ کے مطابق تارکین وطن مسلسل فلائٹ بکنگ اور موجودہ وقت میں سفر کی سہولت کے بارے میں بار بار پوچھ کچھ کر رہے ہیں کوئیت جانے والوں کے اسٹیٹس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں جو اس وقت ٹرانزٹ ممالک میں ہیں اور وہ پریشانی اور تزبزب کا شکار ہیں اب کیا ہوگا کیونکہ کوئیت واپس آنے میں ان کے پاس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں ذراعہ نے بتایا زیادہ تر ٹریول کمپنیاں اپنے سارفین کے لیے کوئی فیصلہ کرنے سے کاثر ہیں لیکن عام اکثریت یہ ہے کہ شاید ٹرانزٹ ملک کے لیے سفر میں اثر ہوگا اس معاملے میں ایک خاص آپشن ہوگا خاص طور پر اگر کوئیت فیصلہ کرتا ہے اور ایک مقصود تاریخی پر معطلی کا خاتمہ کر دے تو اس طرح ان افراد کی ملک واپسی آسان ہوگی تہم ایک نئے اور اچانک فیصلے کا امکان ہے جو ان منصوبوں کو ایک بار پھر بدل سکتا ہے جہاں تک وہ لوگ جو پہلے سفر کر چکے ہیں کرنٹین کے سبب ٹرانزٹ ملک میں قیام پذیر ہیں ان کے لیے وہاں دو مختلف حالات ہیں پہلا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ہوائی اڈے کی معطلی کی مدد کی اقتطام تک کافی وقت ہے اور ان پر کسی قسم کا مالی دباؤ نہیں ہے کیونکہ وہ رہائش اور خراک کے لیے اپنی لاغت کو پوری طرح سے پورا کر سکتے ہیں لیکن اگر فیصلہ میں توسی آ جاتی ہے تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہوگی دوسری صورتح ان لوگوں کے لیے پریشان کن جائے جن کی معطلی کی مدد کے دوران ٹرانزیٹ ملک میں قیام کی میاد ختم ہو جائے گی اور وہ ٹرانزیٹ ملک میں قیام برہانے یا اپنے ابائی ملک واپس جانے کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور ہوں گے تو دوستو اس طرح کی یہ سیچویشنز ہے جو لوگ وہاں پہ ابھی فنسے ہیں جو ابھی ٹرائپ ہو کے رہ چکے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سیچویشنز ہے کہ یا تو وہ واپسی کا رستہ خیار کریں یا تو پھر وہاں پہ ہی سٹیک کریں تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو مفید ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے موسیقی موسیقی موسیقی